ماراش میں سیاسی حل چلے تیز ہو گئی ہیں بی ایم سی چناؤ کے پہلے ایک ناشندے کے گھر پر اگر راج تھاکرے پہنچتے ہیں تو چرچاؤں کا بازار تو گرم ہو گئی راج تھاکرے کس کے ساتھ جانے والے ہیں راج تھاکرے بی ایم سی چناؤ میں کیا فیصلہ لیں گے کس کے ساتھ مل کر چناؤ لڑیں گے کیا بی جے پی ایک ناشندے گھڑ کے ساتھ وہ کل کر سامنے آئیں گے بہت سے ایسے سوال ہیں جن کے جواب ابھی تک نہیں مل پائے ہیں لیکن پہلے امیش شاہ کی ممبئی آترہ ہوتی ہے اس کے بعد راج تھاکرے ایک ناشندے کے گھر پر پہنچتے ہیں حالکہ ملاقاتوں کی باتیں تو یہ چل رہی تھی کہ راج تھاکرے سے ملنے امیش شاہ بھی پہنچ سکتے ہیں البتہ چاہے وہ مکہ منتریوں یہ لوگ لگاتار راج تھاکرے سے ملتے رہے ہیں بی ایم سی چناؤ کے لیاز سے راج تھاکرے کی اپنی طاقت بھی ہے کیا مائنے ہیں اس ملاقات کے ملاقات میں کیا کچھ ہوا اس ریپورٹ میں بات کرتے ہیں بین ممبئی مہان اگر پالی کا چناؤ یعنی بی ایم سی کو لے کر مہاراش میں یہ تو روز نئی حل چل دیکھنے کو مل رہی ہے راج نیتی لگاتار جاری ہے ایک طرف ڈپٹی سی ایم فرنویس نے ایک ناشندے کے نتریت والی شیف سینا اور بی جے پی کے ساتھ ساتھ یا مل کر چناؤ لڑنے کی بات کہہ دیا ہے اعلان کر دیا ہے تو دوسری طرف منگلوار رات قریب ساتھ بجے منسے پرمک راج تھاکرے ممبئی اس سے سی ایم ایک ناشندے کے سرکاری آواز ورشہ میں گنیش جی کے درشن کرنے کے لیے پہنچے سیاسی گلیاروں میں چرچہ آئے کہ راج تھاکرے کی سی ایم شندے سے ملاقات بی ایم سی چناؤ کو لے کر ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق اس سے پہلے ہی ڈپٹی سی ایم فرنویس شیف سینا اور بی جے پی کے ساتھ میں چناؤ مل کر لڑنے کی بات کا اعلان کر چکے یعنی ایک طریقے سے ایک آپچاری گڑھ بندن دکھائی دیتا ہے ساتھی ساتھ میں شرط پوار پر بھی نشانہ سادہ جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ مشن انڈیا اور مشن مہاراستیک ہے تو بارہ مطی میں بی جے پی زیادہ محنت کرنے والی ہے جہاں سے سپریہ سولے اس وقت سانسد ہیں شرط پوار کی یہ پرمپرہ کا سیٹ مانی جاتی ہے یہ اس پش روپ سے مشن مہاراست کے ساتھ ساتھ میں آپ کو مشن دوہزار چوبیس کو بھی دکھاتا ہے اب آپ کو بتا دیں کہ بی ایم سی چناؤ دوہزار بائیس کو لے کر ابھی تک کوئی تاریخوں کا اعلان نہیں ہوا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شیف سینا کس کی ہے دیویندر فرندبی سے اکنا شندے کہہ رہے ہیں اصلی شیف سینا بالا صاحب تھاکرے کے سپنوں کی شیف سینا وہ ہے جو اکنا شندے کے ساتھ ہے ادھو تھاکرے کہہ رہے ہیں اصلی شیف سینا ہمارے ساتھ ہے دو پھار کارکرتاؤں میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اکنا شندے کا بھروت کرنے والے بھی ہیں ان کے سمر تک بھی ہیں تو کل ملا کر شیف سینا کس کی بہت بڑا سوال ہے دشیرے پر رہلی کون آئے ہو کرنے جا رہا ہے شیواجی پارک میں سوال بہت بڑا ہے دھنو شبان کا چناؤ چن کس سے ملنے والا ہے یہ بھی سوال بہت بڑا ہے اور ان سوالوں کے جواب نہیں ملتے تب تک چناؤ کیسے ہو اور چناؤ کی استطیق کیا ہوگی یہ کچھ گمبیر سوال ہیں جنہوں نے مہاراست کی اس پوری سیاست کو گرما دیا ہے سال کے انتماعہ نومبر مہینے میں چناؤ ہو سکتے ہیں اب یہ کہا جا رہا ہے اور شاید بہت ممکن ہے اس کے پہلے یہ سپشٹ ہو جائے سمویدانی پیٹ سے چناؤ آئیوک سے کہ شیو سینہ کس کو ملتی ہے اس بات کا انتظار کیا جا رہا ہے ممبئی اس تحت سی ایم ایکنا شندے کے سرکاری آواز ورشاہ میں گنیش جی کے درشن کرنے منسے پرمک راج تھاکرے ان کی پتنی شرمیلا اور بیٹے امیت تھاکرے پہنچے اس دوران سی ایم آواز میں ان کا بھوی سواگت ہوا شندے کے ساتھ تھاکرے نے بیٹھاک بھی کی سامنے آئی تصویروں میں صاف سیاست کو الگ راہ دینے کی چھلک دکھائی دے رہی ہے وہیں کیندری اگری منتری ہمیش شاہ نے بھی اپنے ایک بیان میں صاف کر دیا کہ شندے کے نترت والے سمو کو ہی وہ اصلی شیو سینہ مانتے ہیں وہیں ادھاو تھاکرے کے نترت والے سمو کو ادھاو پارٹی بتایا شاہ نے یہ تک کہہ دیا تھا کہ شیو سینہ اور بی جے پی گھڑ بندن کے لیے بی ایم سی کی دو سو ستائیس سیٹوں میں سے ایک سو پچاس سیٹے جیتنے کا لکشتہ ہے یہاں پر ایک بات اور دھیان دینے لائک ہے کہ جہاں بی جے پی اور شندے گھڑ کی نظر لگاتار بی ایم سی چناؤ پر ہے تو وہیں اس بار راج تھاکرے کی نظر ناشک پر ہے یہاں پر راج تھاکرے ایک سال پہلے سے ہی لگاتار اپنی پارٹی کو مضبوط کرنے کی کوشش میں جھٹے ہوئے ہیں پچھلے ایک سال میں راج تھاکرے درجن بھر سے زیادہ یاترہ ناشک کی کر چکے ہیں اور خود ان کے بیٹے امیٹ تھاکرے کو بھی میدان میں اتار دیا ہے امیٹ تھاکرے وہاں کے لوگوں سے جڑنے سے جڑنے کے لیے خود اپنا نیجی موبائل نمبر تک دے چکے ہیں یعنی ایک طرح سے یہ مانا جا رہا ہے کہ راج تھاکرے بی ایم سی بی جے پی کے ساتھ گڑبندن کرنے کے لیے تھوڑا بہت سیٹوں کا سمجھوتا کر سکتی ہے اور بی جے پی کو بھی فلال ایک ایسے ساتھی کی تلاش ہے جو اس کے حساب سے سیٹ ہو سکے لیکن بی ایم سی چناؤ کی رن نیتی کا اثر جو ہے وہ آپ کو ناشک میں دیکھنے کو مل سکتا ناشک کو لے کر کیا سوچ چل رہے گی امیٹ تھاکرے کی راج نیتی زمین تیار کر رہے ہیں امیٹ تھاکرے کو ابھی وہ ناشک کی راج نیتی میں زیادہ بڑا بنانا چاہتے ہیں ایک سیٹ ان کو دینا چاہتے ہیں یا پھر وہ راج تھاکرے جو ہیں اب صرف بی ایم سی تک سیمیت نہیں رہنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے اگر وہ یہاں پر سمجھوتا کر کے بی جے پی کو فائدہ پہنچاتے ہیں تو وہاں پر سمجھوتا کر کے بی جے پی انہیں فائدہ پہنچائے جیسی کوئی استحتی دکھائی پڑتی ہے ایک بات بہت اسپشت ہے راج تھاکرے اس وقت ایکنا شندے اور دیویندر فرنویس کی سرکار کے لیے ضروری اس لیے دکھائی پڑتے ہیں کیونکہ یہ لڑائی تھاکرے پریوار کی بھی ہے تھاکرے ورسس تھاکرے سمجھ میں آتا ہے شندے ورسس تھاکرے میں ہمیشہ شندے تھوڑا سا پیچھے دکھائی پڑتے ہیں بے شک ان کے ساتھ ودھائک ہیں لیکن جنتہ کا سمرتھن تھاکرے سرنیم کے ساتھ بھی جاتا ہے کئی ریپورٹس میں ہم نے آپ کو بتایا ہے اور راج تھاکرے کے اندر وہ بات ہے جو انہیں بالا صاحب تھاکرے کے بہت نزدیک بتاتی ہے یہی وجہ ہے کہ چاہے بی جے پی ہوں چاہے ایکنا شندے ہوں لگاتار راج تھاکرے کے پاس وہ گئے حالانکہ اب راج تھاکرے بھی مکہ منتری سے ملنے کے لیے پہنچے اور گانیش اتصاو کے دوران یہ اپچارکتہیں دیکھنے کو ملتی ہے جب ایک دوسرے سے میل ملاقاتیں ہوتی ہیں یہ ایکنا شندے تو کئی ادھاو تھاکرے کے نزدیکیوں سے بھی ملے ہیں اور منور جوشی جیسے پرانے نتاؤں سے ملے لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کی تھوڑی دوریاں ادھاو تھاکرے سے دیکھنے کو ملتی ہے ایسا بھی نہیں ہے کہ دورویرودیوں کے یہاں پر آپ کو لوگ آتے جاتے دیکھ جائیں اس لئے ہر ملاقات کے کچھ نہ کچھ معنی ہوتے ہیں اور یہاں پر جب بھی یہ ملاقاتیں ہوتی ہیں تو کچھ ماتفون باتیں ہوتی ہیں راج تھاکرے کے ساتھ میں نئے سیاسی سمیقرن بنانے میں ایکنا شندے جھٹے ہوئے ہیں وہ دونوں ہی لیاز سے چاہے وہ بی ایم سی چناؤ ہو یا اصلی شیف سینہ کی لڑائی ہوئے ان دونوں لیاز سے اس وقت ایکنا شندے کے لیے بہت ماتفون ہے اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں